بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر ہم پلاسٹک کے اوپر ڈائریکٹ لی پینٹ ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر پلاسٹک پرائمر کا استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے تو جناب اگر آپ پلاسٹک کے اوپر ڈائریکٹ پینٹ ڈالتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلاسٹک کے بمپر کے اوپر بغیر ویڈاؤٹ پرائمر کے پلاسٹک پرائمر ڈالے بغیر ہی اسے پینٹ کیا گیا ہے تو یہ پینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ اتر رہا ہے اور کئی کئی جگہوں سے اتر چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لیٹ کے نیچے اس کا جو پینٹ ہے وہ اتر چکا ہے یہاں پر پہلے سے موجود نہیں ہے جبکہ ہم نے اسے دوبارہ نیو پینٹ کرنا ہے تو ہم اس کا جتنا بھی یہ پرائمر کے بغیر جو پینٹ کیا گیا ہے جتنا بھی پینٹ یہ سارا اتاریں گے تو ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلپ کریں ویڈیو کو لائک دس لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ اس پلیٹ فارم پر آپ کو گاڑیوں سے ریلیٹڈ اور اس کے پینٹ سے ریلیٹڈ خاص کر بہت ساری ایسی انفارمیشن ملتی ہے جو کہ آپ کو کہیں اور پر نہیں ملتی جناب پلاسٹک پرائمر نہ لگانے کا یہ حال ہوتا ہے کہ جگہ جگہ سے پلاسٹک کے اوپر سے رنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے آج اس گاڑی کے بمپروں کو ہم پینٹ کریں گے اور اس کا جتنا بھی پینٹ ہے پرانا یہ سارا اتاریں گے اتارنے کے بعد اس بمپروں کی سینڈنگ کی جائے گی سینڈنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر پلاسٹک پرائمر لگایا جائے گا اگر پلاسٹک پرائمر ہم بھی نہ لگاتے اور اسی کے اوپر ڈائریکٹلی پینٹ کر دیتے تو اس میں تھوڑی تھوڑی سی ڈچنگ ہوتی اور اس میں ہمارا خرچہ بھی کم ہوتا اور کام بھی جلدی ہو جاتا بہرحال ہم نے مناسب نہیں سمجھا ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کا جتنا بھی پینٹ ہے سارا اکھار لیا جائے سارا اتار لیا جائے کیونکہ یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اتر رہا ہے جبکہ اگر پلاسٹک پرائمر لگا ہو تو اس طریقے سے پینٹ نہیں اترتا آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی آسان اور اچھے طریقے سے مطلب اتر رہا ہے بہت ایزی اتر رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جسے کہ ایک سٹیکر ہوتا ہے سٹیکر کی بھی کچھ طاقت ہوتی ہے چپکنے کی بہرحال اس پینٹ کی بھی طاقت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پلاسٹک کے بمپر ہیں اس کے اوپر پلاسٹک پرائمر نہیں لگایا گیا اور اس کے اوپر ڈائریکٹلی پینٹ کر دیا گیا ہے تو سارا رنگ اکھاریں گے فرنٹ بمپر اور بیک بمپر اس کو اتاریں گے اور اتارنے کے بعد اس کے اوپر پلاسٹک پرائمر لگایا جائے گا کیونکہ پلاسٹک پرائمر کے بغیر پلاسٹک کے اوپر پینٹ کرنا انتہائی آلہ درجہ کی بےوقوفی کا کام ہے جناب گاڑی کی ٹیپنگ کی جا چکی ہے فرنٹ بمپر اور بیک بمپر دونوں کو ساف کر دیا گیا ہے اور جہاں پر کچھ حراشیں وغیرہ تھی تو وہاں پر سٹیل پوٹ ان کی فیلنگ کی گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر پلاسٹک پرائمر لگا رہے ہیں پلاسٹک پرائمر گن کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کپڑے کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے گن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر گن نہیں پہنچ پاتی تو وہاں پر پلاسٹک پرائمر نہیں لگتا جبکہ ہاتھ کے ساتھ کپڑے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹک پرائمر جہاں تک آپ کی مرضی ہو وہاں تک آپ ہاتھ پہنچا کر اس کو پلاسٹک پرائمر لگا سکتے ہیں پلاسٹک پرائمر لگانے کے بعد کم سے کم آدھے گھنٹے کے بعد اس کے اوپر تین تین کوٹ پینٹ ڈالا جائے گا تو جناب پلاسٹک پرائمر فرنٹ اور بیک بمپر دونوں پر لگ چکا ہے ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لئے کافی کلپ ایڈ نہیں کیے پلاسٹک پرائمر کے آدھے گھنٹے کے بعد جناب اسے پینٹ ڈالیں گے پینٹ ڈالنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے جب پہلے آپ نے سارے بمپر کو کور نہیں کرنا ہلکا ہلکا پینٹ لگا دینا ہے کہیں پر کالا نظر بھی آ رہا ہوگا بمپر پہلے کوٹ میں بہرحال سیکنڈ اور تھرڈ کوٹ میں آپ نے اسے کمپلیٹ کر لینا ہے پہلا کوٹ لگانے کے بعد ہم ڈریکٹ جائیں گے پچھلے بمپر کے اوپر پچھلا بمپر کمپلیٹ کریں گے اس گاڑی کے دو سائیڈ والے شیشے جن میں پیچھے درائیور دیکھتا ہے سائیڈ میرر بھی جسے کہتے ہیں سائیڈ والے شیشے اور دو بمپر پینٹ کرنے ہیں اور گاڑی کی کمپونڈ اور پالش کرنی ہے اس کے اوپر جو خرچہ آیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے دونوں بمپر اور اس کے دونوں شیشے اور اس کے علاوہ جو کمپونڈ اور پالش کرنی ہے گاڑی کی پوری اس کے اوپر ٹوٹل خرچہ آیا ہے چھ ہزار روپے کا لیبر سمیت لیبر اور مٹیریل سمیت ہم نے ان سے لیے ہیں چھ ہزار روپے دو بمپر دو سائیڈ والے شیشے اور کمپونڈ پالش جبکہ پوری گاڑی کا جہاں جہاں پر پینٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر ہے تو اگلے مٹ گارڈ جسے موٹر گارڈ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ فینڈر کہتے ہیں بہرحال اگلے مٹ گارڈ اور بانوٹ کی ٹیپنگ کی گئی ہے جبکہ پچھلے حصے کی بھی ٹیپنگ کی گئی ہے ڈگی کی اور لائٹس وغیرہ کی ٹیپنگ کی گئی ہے تو جناب تین پورٹ پینٹ اس کے اوپر کمپلیٹ کریں گے اور تین پورٹ کمپلیٹ کرنے کے تقریبا چالیس پہنٹالیس منٹ یا ایک گھنٹے کے بعد اس کی ٹیپنگ اتار دیں گے تو جناب تین پورٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں سائیڈ والے شیشے بھی گاڑی کو لگائے جا چکے ہیں بمپر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کمپونٹ پالش بھی ہو چکی ہے اور اب یہ گیرنٹی کے ساتھ کہ یہ گاڑی جب تک اس کے بمپر کہیں ہٹ نہیں ہوں گے یہ گاڑی کی بمپر سے پینٹ خود بخود نہیں اترے گا جیسا کہ پہلے اتار رہا تھا اگر چینل پر نیو ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے نشان ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیوز مل سکیں اللہ نکھے بان